ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر ان عبادت کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ان کا سوا ملے گا حاضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مومن کے مددگار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فریب دوزق میں لے جائے گا اور جو شخص ایسا کرے گا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام چلاتے تھے جب بھی ایک نبی رخصت ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آجا تھا لیکن میرے بعد تو میں کوئی نبی نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی قسم کھائی جس میں وہ جوٹھا تھا کسی مسلمان کا مال چھننے کے لئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہ لے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غزلناک ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نئے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی کی جان لینا اور جوٹھ گوائی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا اس وقت کسرت سے دعا منگا کرو حضرت عصم نے فرمایا یہی وہ مبارک مرد چھبا ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہتے تھے سو ہم اس سے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا تل کی جاتی ہے موسیقی